کئی کئی لوگوں کے میں ایسے دیکھ رہا ہوں تو جو بول رہے ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو یاللہ یہ کیا چیز بنائی ہے تمہیں پتھان نے ایک دفعہ بات کی تھی وہ بات آج تک میرے دماغ میں ایسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھائیلنڈ جانے کے فضائل اب وہ دعا میں نے یوں ہاتھ رکھ کے سات دفعہ پڑی میرے دانت کا درد ختم ہو چکا تھا اتنا مجھے صدمہ ہوا ہے خدا کی قسم کھا گے میں کہہ رہا ہوں میرے دل پہ اتنا بوجھ آیا میں نے اس بچے کی تصویر دیکھی اتنے بڑے فرڈی ہیں یہ لیڈر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا الى صراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ و امتہ اجمائن اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الگنی الحمید صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قابل اترام دوستو بزرگو بھائیو برخوردارو اور مستورات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل اطاف ربائی ہے عقل السلیم عقل دی ہے یہ دی اس لیے ہے کہ اس عقل کو استعمال کرو اور اس کو عقل کو استعمال کر کے اپنے بنانے والے تک پہنچو کہ تمہیں کس نے بنایا ہے اور تم خود اس عقل کو استعمال کروگے تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بنانے والا کوئی ہے اگر نہ بھی انبیاء کرام تشریف نہ بھی لائیں کوئی آکے نہ بھی بتائے کہ تمہارا مالک اور خالق اللہ ہے اگر پھر بھی تم اپنی عقل استعمال کروگے تو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ یہ عقل یہ تو پہچانتی نہیں کہ کون ہے لیکن یہ پہچان لیتی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے بنانے والا اپنی عقل کو جن کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے ان کاموں کے لیے استعمال کرو لیکن ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو بیکار اور فضول کاموں میں تو بے شمار استعمال کر رہے ہیں اور جہاں کرنی چاہیے یعنی دنیا کے معاملے میں ہم سے کوئی گفتگو کر کے دیکھ لے ابھی ابھی آپ سیاست کی بات کر کے دیکھیں ہر آدمی آپ کو ایسی بات بتائے گا ایسی بات بتائے گا جیسے یہ خود کر رہا ہے سب کچھ عمران خان کے بارے میں شہباز شریف کے بارے میں زرداری صاحب کے یہ جتے سیاستی لیڈر ہیں ان کے بارے میں جو جو جس کا نظریہ ہے وہ اس میں اس لیول کے دلیلیں دے گا کہ آدمی کیا جیسے یہ تو ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت کرکٹ کی بات کر لو تو کرکٹ کا جس آدمی نے کبھی بیٹھ نہ پکڑا نہ بال پکڑی وہ آپ کو ایسی کرکٹ کی باتیں بتائے گا کہ ان زمان کو کیا بتا ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو کسی سے آپ بیماری کی بات کر کے دیکھیں گے صرف کہ جی میں نے بخار ٹڑے ہے بس پھر دیکھیں مختلف لوگوں کو کہ کیا کیا آپ کو ایک منٹ میں مشورے ملیں گے کوئی کہے گا پینڈال کھا لوگ کوئی کہا نہیں ہے تو انہوں ختم ہوگئی ہے انہوں کی پتا ہے اب بتائیں موہ کھول کے دکھائیں کیا ہوا ہے آنکھیں گے ہر بندہ ڈاکٹر اور آپ صرف یہ پتا کریں کہ سجدہ صاحب کس بات پہ ہوتا ہے سجدہ صاحب کب کرنا ہوتا ہے جو پوری مسجد میں یہ بات بتا دے تو مجھے جمبری سزادہ دے کیوں کہ جہاں دماغ استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا اور جہاں نہیں کیا تھا نہیں کرنا چاہیے تو وہاں کرے جانے ایک بھائی نے مجھے ایک پتھان کی بات ہے وہ پتھان نے ایک دفعہ بات کی تھی وہ بات آج تک میرے دماغ میں ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے ابھی کی ہے اس نے یہ کوئی اکتیس سال پہلے کی بات ہے ایک پتھان تھا اسے چھوٹا سا بالکل چوبیس پچیس سال کا چار مینے لگا رہا تھا تو امیر صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب بیان کریں گے تو اس نے خان صاحب نے میں کہا امیر صاحب بھی پاگلہ ہے اس خان صاحب نے بچارے نے کہا بات کب نہیں ہے اس کو تو سیتا اردو بھی نہیں آتی یہ کیا بات کرے گا لیکن اس نے ایسی بات کی اس بچے نے کہ آج میں کہی اکتیس سال بعد میرے دماغ میں وہ موجود ہے دل میں بھی موجود اس نے کہا بھائیو دوستو بزرگو اللہ تبارک بہتالہ نے اس دنیا کو مقدر سے جوڑا ہے اور آخرت کو مشکت سے جوڑا ہے ہم نے بھائیو دوستو بزرگو لٹ کر دیا ہے ہم نے دنیا کو مشکت سے جوڑ لیا ہے اور آخرت کو مقدر پہ چوڑا ہے کوئی وکھی جائے گی کوئی اسی گل نہیں وہ خیار ہے اللہ بڑا خرور نہیں خیار کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی پرابلم ہی نہیں میں جو مرضی کروں بس اللہ کو میں دی کوئی ادا پسند آ جائے گی بس اللہ مجبور ہے مجھے معاف کرنے پہ یہ میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو بزرگو ہم نے مرنا ہے ہم نے جانا ہے اور جانے والے ہیں لمبا نہیں ہے کام یہ لمبا نہیں ہے یہ دھوکہ ہے ہر آدمی کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کیونکہ آپ سارے میکسیمم جو یہاں لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ سارے جوان ہیں میچ میں ایک آدمی کو نکال دے تو باقی سارے جوانی ہیں تو جوان آدمی کو بڑا دھوکہ لگتا ہے یہ کہ ابھی تو ٹائم ہے ابھی تو میں نے دنیا کی مینت کر کے ٹائم پھر بڑا بڑے ہو کے ابھی میرا ایک دوست ہے بچھے سمیسے تین مہینے مصدرات میں لگانے کے لئے گئے تھے وہ ان کا مجھے پچھلے جمعہ میں میں کراچی میں تھا جماعت میں گیا تو مجھے اس کا میسیج آیا انہوں نے کہا کہ جی میرا انتالیس سال کا داماد تھٹی نائن میں نے انجھ نے فوٹو بھیجی تو اس نے یوں ہاتھ پک باندے ہوئے ہیں یہ جو کلائییں ہیں اس کی اتنی بڑی کلائییں ہیں تکڑا بلکل تاڑی خوبصورت جبان اور میں نے پوچھا جی کوئی بیماری تھی کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں بالکل فٹ فٹ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انتالیس سال کا داماد نہیں اور پھر بی بی کو کہہ رہا ہے اس نے کہا جی آرہا ہے یہ کھانا درہ گرم گریم ہے دو نفل پڑھ لو تو وہ کھانا کھاتے ہیں تو اس نے کہا جی دو رکعات نفل لیتے ہیں پہلی رکعات پڑھ لی ہے دوسری رکعات میں سجدے میں سے اٹھائی نہیں سجدے میں اٹھائی نہیں سجدہ لمبا ہو گیا بی بی نے کہا کہ آج بڑی خشو خدو سے نماز پڑھ رہا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ جب کافی دیر ہوئی تو اس نے حلایت ہو پتہ مر چکا تھا انتالیس سال کوئی چکر نہیں ہے ابھی ہمارے عمران بھائی کے داماد کا انتقال ہو گیا فورٹی ایٹ ایکسیڈنٹ ہوا انتقال ہو گئی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ مر جانے مر جانے کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کب مر جانے ہے آنے کی تکر ترتیب ہے جانے کی تکر ترتیب نہیں ہے دادا بیٹھا ہوا ہے پوتا چلا گیا جوان بیٹھے ہیں بوڑے چلے گے بوڑے بیٹھے ہیں جوان چلے گے کوئی مسئلہ ہی نہیں کبرستان جا کے دیکھا کرو میں ایک دفعہ کسی کو دفنانے کیلئے گیا تو کبرستان میں ایسے میں نے ایسے ہمارے عادت ہے نا دیکھنے کی بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھ کبرستان جاؤ عبرت کی نگاہ سے تو وہاں میں نے دیکھا اس طرف کبر تھی ایک اس میں لکھا ہوا تھا عمر ایک سال آگے دیکھا تو عمر بانوے سال آگے دیکھا تو عمر تیرہ سال آگے دیکھا تو عمر چونتیس سال جانے کی تو واپسی کی تو کوئی ترتیب نہیں ہے لیکن میرے دوستوں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ جس نے ہمیں ایک کترے سے انسان بنایا وہ اللہ جس نے ایک خون کے لوتھرے سے اندری آنکھیں لگائی تھی اس کے اندری دل گردے کلیجیاں لگا دیئے تھے اس کے اندری خون کا نظام چلا دیا تھا اس کے اندری سارا کھانے پینے کا پھے پڑے میدات سیسا سب کچھ اندر لگا دیا ایک لوتھرے کے جس نے مٹی کا پتلہ بنا کے اس کے اندر پھوک مار کے رو ڈال دی تھی جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے بغیر کسی مشیر کے بغیر کسی وزیر کے بغیر کسی آئی ایم ایف کے بغیر کسی بجٹ کے بغیر کسی کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کو اتنی بڑی ذات کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے ابھی یہ یہ مسئلہ بنے نا یہ یہ پی ٹی آئی والوں نے آگ لگا دی اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا اب وہ پولس پیچھے پیچھے پولس لوگوں نے پیچھے پیچھے میرے کچھ جاننے والوں کے پیچھے بھی پولس اب یقین کرو صرف ان کو یہ تھا کہ تھانے سے فون آ گیا ہے تھانے دار ڈھونڈ رہا ہے سارا گھر بھاگ گیا تالے لگ گئے کاروبار بند ہو گئے پتہ نہیں ٹیلی فون میں بند کر کے دار نے فون کر دیا ہے خطرہ ہے کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے ہوئے ہوئے کیا ہوئے تا گرفتار کیا ہو جائے گا کتنے کی دیر پکڑ لیں گے کیا کر لیں گے اتنی دہشت اگر خدا نہ خاستہ اللہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے کہہ دیا کہ فیل اعلان ہو گیا کہ فیل ہو گیا اوف اللہ کتنی بات کتنی لمبی گیم شروع ہوگی کتنی لمبی گیم شروع ہوگی کسی کو کہہ دیا کہ جیسے تین دن کے سزا دی تین دن بس تین دن تو قیامت کا پہلا دن ہے پچاس ہزار سال کا پچاس ہزار سال اور جہنم کا دن ہے ایک ہزار سال تو کسی کو کہا جیسے تین دن پہلا پچاس ہزار سال نہیں گزریں گے پھر تین دن تین ہزار سال کی ان کو قید ہو گئی ہے بتاؤ اوہ میرے دوستو تکلیف کا تو دو منٹ نہیں گزرتے میرے بھائیو وہ کہتے یار مولیسا ڈراندے بڑا اوہ میں نہیں ڈرارہا بھائی یہ قرآن ڈرارہا ہے کوئی بات تو تھی کہ اللہ کے رسول رو 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 کے برے حال امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ کئی دفعہ ایسے دیکھا میں نے کہ زمین جیسے کیچڑ ہو جاتا ہے زمین پہ اس طرح رو رہے ہیں حضور قبر پہ جا کے عثمان رضی اللہ بیٹھتے ہیں تو رو رو کے دڑی بلکل ویٹ ہو جاتی تھے ہمیں پروائی نہیں ہمیں پتہ کچھ نہیں کہ ہونے والا کیا ہے کہ کیا ہوگا کیونکہ ہمارے سامنے یہ نقشہ ہے نہیں ہم کوئی کسی کو پروبلم ہی نہیں کیا مسئلہ ہے کیا ہونے والا ہے جن عقل نہیں ہو نہیں مسئلہ مسئلہ کچھ نہیں گھلی کچھ نہیں کمالے یار گھلی کچھ نہیں جو مرضی کری جاؤ وہ گھلی کچھ نہیں اور آج میری صبح فجر میں جاتا ہوں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا فجر کی زمار سے پہلے میں فجر بھی جار تو تین لڑکے بیٹھے دبا کھولا پیزے کا پیزہ میں کہا تم اس وقت پیزہ کھارے فجر کے وقت اور کہا آج پارٹی ہو رہی ہے اور لڑکے کہتے ہیں پارٹی ہو رہی ہے پارٹی ہو رہی میں کیوں اندر آواز سن رہے ہوں اکامت کی آواز آ رہی ہے نماز کھڑی ہو گئی کھانا کھانا کھانے جاؤ نشہ نشہ ہے یہ نشہ ہے میرے دوستو نشہ جس آدمی کو اپنی تکلیف کا اندازہ کا نشہ ہوتا ہے دنیا کا نشہ ہے ایک مال کا نشہ ہے اور ایک جہالت کا نشہ ہے اور جہالت کا نشہ ان دونوں نشوں سے بڑا نشہ ہے ہوئے میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے کہ آدمی بے دین ہو تو بھی ٹھیک ہے لیکن جہل نہ ہو خدا کے لئے کیونکہ یہ بے دین ہے اس کے امید ہے عوام جہالت سے بھری پڑی ہے بھری پڑی یہ جو آپ یہ جو نیٹ نوٹ پہ آتی ہیں چیزیں دیکھنے والی کئی کئی لوگوں کے میں ایسے دیکھ رہا ہوتا ہوں جو بول رہے ہوتے میں کہہ رہا تو یاللہ یہ کیا چیز بنائی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ایک لڑکہ کے ویڈیو مولوی دڑی والا اس کی ویڈیو میں نے دیکھی وہ کہہ رہا مولوی فضل الرحمان صاحب کے تھائیلنڈ جانے کے فضائل اس پہ کیا اس نے بیان کیا ہے کہ مولوی صاحب وہاں گئے ہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں اس کی شکل دیکھ رہا کہ یہ کیا ہے یہ کہا عقل استعمال کریں گے کہا لے جائیں گے اور بھائی جہاں عقل استعمال کرنی وہاں تو کرو یار خدا کے لئے اور تمہیں موت آنے والی ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو کیونکہ جب جب اصل بات سامنے نہیں ہوگی میرے دوستو جس آدمی کی زندگی میں خود کوئی بات نہیں ہے دین والی اس کی بات کے پیچھے اگر لگ رہے ہو تو اس سے بڑی جہالت تو کوئی ہے ہی نہیں وہ کہنے اس کے ذاتے پنجابی کی مثال ہے نا بھونگیا نے لوٹی اس پاگل جو مرضی سامنے بات ہی نہیں کہ میرے سامنے تو اللہ ہے میری آخرت کا معاملہ ہے بابا کوئی تماشا ہو رہی ہے یہ ایک چانس ملے دنیا میں یوں گزر جانے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کہاں اپنی سوچ لگانی چاہیے مجھے اپنی جوانی کہاں لگانی چاہیے میرا نیکس ٹائم سائی ایسے کی غلط ہو گئی نیکس ٹائم کر لگے نہیں ایک خلطی کی کنجائش نہیں ہے میرے بھائیو ایک ہی دفعہ کھیلنی ہے یہ دوبارہ نہیں چانس آنا غلطی کی کنجائش نہیں ہے نہ کرنا یہ اپنا وقت کو ایسے گزارنا ہے جیسے بنانے والے نے کہا ہے دنیا کا بے وقوف سے بے وقوف ترین انسان بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو کہتا ہے کہ جو چیز گھر میں لے کے ہوں اپنی ورزی سے چلا ہوں اس کو نہیں بنانے والے کو پتا ہے بابا اس کے ساتھ مینول آیا ہے بک آئی ہے اس نے بتایا کیسے چلا قرآن یہ جھوٹی کتاب یہ جھوٹ ہے اس کے بارے میں تو کوئی یہودی نہیں کہہ سکا کوئی عیسائی نہیں کہہ سکا کوئی ہندو نہیں کہہ سکا کہ یہ کتاب جھوٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کے بارے میں کوئی دہریہ محلد یہودی صحیح یہ نہیں کہہ کہ یہ جھوٹا انسان ہے سب وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں ہم تیری بات ہم نہیں مانے گے مگر تو ہے سچا حضور عکیب صلی اللہ علیہ کوئی آج تک جھوٹی ثابت ہوئی ہے ایمان سے بتاؤ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے پتا ہی حضور کی بات جھوٹ ہوگیا ہوئی ہوا ہے آج تک ایسا اور سو چوت کی بات میرے دانت میں درد ہوئی شدید دانت کی درد جس کو ہوئی اس کے پتہ دانت کی درد ہوتی کیا جس کو نہیں ہوئی اس نہیں پتہ وہ ہمارا جگو کہتا ہوتا کہ دانت درد ہون دی بھی رانت آئی وجہ جو دو کو ڈاکٹر نہ ملے یقین کرو درد درد سے میرا سر پکڑا گیا ایسے مجھے سمجھ ایک بات کیا ہے یہ کیا ہوا مو ایسے کھولو مو کھولے نہ ایسے ہی نہ ہو ایسے نہ ہو یہ کیا ہوا دانگ میں پکڑے گے اب میں نے سب جب کوئی تقلیف ہوتا کرنا کیا پہلا سب سے کام پہلا کیا کرنا سب سے پہلا کام ہے دو رکعات نماز پڑھنا جس نے ساری سسطم کو بنایا ہے اس کے سامنے درخواست پیش کرنا یہ جسم دوائیوں کی نہیں سنتا یاد رکھنا دوائیوں کی جسم نہیں سنتا جس نے بنایا ہے اس کی صدقہ دے کے مجھے داند درد کی دعا یاد نہیں آرہی وہ ہمارا ایک دوست ہے ہمارا عبد الرحمن سکھیلہ صاحب وہ دعاوں کا چیمپئن ہے اللہ نے اس کو ایسی پیسہ اس کو دماغ دیا ہے کہ اس نے بچپن سے دعائیں سیکھی تھی مولان عمر پال نے پوری سار رحمت اللہ سے تو اس کو جب بھی کو مجھے مسئلہ آتا دعا تو اسے یاد ہو کہ کہ وہ فورا نکال کر دے میں نے اسے کہا سکھریا داند درد دسی دعا کری نبی پاک صلی اللہ سلم کی دعا ایک تو میں آپ کو بتا دوں میں نبی پاک صلی اللہ کی عمل کو عمل مانتا ہوں اور میں کیا تھا اس نے مجھے فورا نکال دعا بیجی اس نے کہا ایک صحابی حضور کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ میرے مام باپ آپ پہ قربان میرے دانت میں درد آپ نے اپنا دست مبارک اس کے موہ پہ رکھا اور وہ دعا پڑی اب وہ دعا مجھے زبانی یاد نہیں میں میں اس نیٹ پہ اس کو کر دوں گا کہ یہ دعا ہے تو حضور نے سات دفعہ دعا پڑی اس نے کہا سات دفعہ دعا پڑھ لے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا میرے دانت کا درد ختم ہو چکا تھا اب وہ دعا میں نے یوں ہاتھ رکھ کے سات دفعہ پڑی تو دو نمبر مال ہیں اب ہمارے نبی کہاں سے لائیں جو میرے موہ پہ ہاتھ رکھ دعا پڑھ جاگ رہا اور نین نہیں آرہی اور میں ہاتھ رکھ دعا پڑھ رونے لگ گیا میں کہ یا اللہ تیرا نبی نہیں یہ الفاظ تیرے نبی کہیں ہیں الفاظ پاک کی قسم وہ رات ہے چار دن ہو گئے ہیں چوتھا دن آج وقت ہے دوبارہ درد نہیں ہو دوبارہ درد نہیں ہو میں پین کلر کھا رہا تھا پین کسی درد ہو میں پین کلر بھی نہیں کھائی اس دن کے بعد خدا کی قسم اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے وہ تو سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھا اور اور چیزیں سیکھ رہے ہیں اور چیزیں فضول چیزیں جن میں نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا صبح سے لے کے شام تک بیٹھے نیٹ دیکھ رہے ہیں فضول بتیں فضول بتیں زمان پارگ میں وہ ہو گیا ہندوستان میں وہ ہو گیا اڈیا میں وہ ہو گیا ننگن میں نواز شریف گھر کے بار وہ دیکھ ہی جا رہے ہیں اس پہ کیا رکالنا اس میں سے اور جو دیکھ رہے ہیں اسی کے اثرات دماغ میں ہیں اتنا مجھے صدمہ ہوا ہے خدا کی قسم کھا کہ نہ کر رہا رہا میرے دل پہ اتنا بوجھ آیا میں نے اس چار لاکھ روپے سیل لیتا تھا بتا نہیں کتنی بہنوں کا بھائی ہوگا کس ماں باپ کی آخری امید ہوگا وہ وہاں جا کے اس نے آگ لگا کے بتا نہیں کیا اس سکھایا اس کو جا کے آگ لگا دے اب وہ بچارہ سوئے دے دس پندر سار سے کہہ دے جائے خاندان گیا رول گیا لیڈروں بتے یہ کون ہے آدمی کیا ہوا یار کوئی تو عقل کرو خدا کے واسط کوئی تو عقل کرو جاؤ اس کی ماں سے پوچھو جا کے آج جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کہ کیا ہوا وہ بیٹھے ہیں لیڈر اپنے مجھے بیٹھے ہیں وہ پلانگیں کر رہے ہیں ان کو بہت ہی کچھ نہیں اب ایک لیڈر کے بھائی کا انتقال ہوا خدا نام نہیں لیتا میں اس کا انتقال بھائی کے بڑا لیڈر ہے تو اس کے حلقے میں ایک لڑکا حصہ چھوٹا سا 22 24 سار کا لڑکا وہ بڑا ڈائی ہارڈ اس کا یقین کریں اتنا ڈائی ہارڈ وہ لڑ پرتا سب تھے میرے لیڈر کے بارے بھی بات کر لیڈر کے بارے تو اس کے بھائی کے انتقال لو میں اس کے بھائی انتقال پر گیا اسے بیٹھے رہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنی اکل استعمال نہیں کر کہ مجھے کرنا کیا چاہے آخرت کی باتیں کرو بابا آخرت کی باتیں کرو اپنے عمال ٹھیک کرو خدا کے لیے یہ نہیں پوچھا جانا تم سے تم پارٹی کے تھے کہ تم نون لکھے تھے پی ٹی آئی یہ سوال ہوگا کبر میں کس کو سپورٹ کر آئے ہو کبر میں سوال ہوگا پالنے والا کون تھا بتا اللہ کون تھا کس نے تمہیں بنایا تھا کس کے طریقے زندی گزارتا تھا یہ سوال ہونے ہے تم کس کی تیاری کر رہے ہو اتنا فراڈ کر رہے ہیں یہ لیڈر اتنے بڑے فراڈ یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے خدا پاک کی قسم کوئی نہیں سن رہا اسے وہ میں نے کل پر پڑی سن پینسل کی لڑائی سن پینسل کی لڑائی پینسل کی لڑائی میں ہم جذباتی لوگ پاکستان جذبات ہم نجو 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 ترین میں کچھ لوگ جا رہے تھے سفر کر رہے تھے تو ایک جج صاحب ایک جج صاحب نے کہیں جانا تھا کراچی وہ بھی ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ان کو فرس کلاس کی ٹکٹ نہیں نہیں لی سی نہیں ہوگی تو وہ سیکنڈ کلاس میں بیٹھ گئے اب شکل سورج سے لباس سے لگ رہے تھے کہ یہ کوئی متموول آدمی ہے اچھے ٹھیک ٹھاک ہیں تو وہ خموش بیٹھے تھے اب وہ یہ جاہلوں کا ٹولہ جو بیٹھا تھا یہ جو اہمی نعرے وہ بیٹھے تھے آپ اسے باتیں کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا اے آدمی بڑا سمجھدار جا لگ اس سے پوچھیں کہ کیا خیال ہے اب جاج صاحب انہوں نے پتا نہیں تھے جاج صاحب ہیں انہوں نے اسے پوچھا کہ اس دفعہ ہم سوچ رہے ہیں کہ انڈیا کو تم رکھے دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اب یہ پڑھا لکھا آدمی کہ اس نے کہ آپ لوگ جذبات درست ہیں مگر انڈیا ایک بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے وہ ہم اس کے سامنے بہت چھوٹے سی ہیں تو زیادہ دیر ہم نہیں لڑ سکتے ان سے یہ زیادہ لڑائی گئے اب وہ بڑی مشکل سے وہ آگیا سٹیشن آیا تو رک گیا تو اس کو جلدی جلدی اترے تو خیر اترے پکڑ لوگ لے گئے کسی نے پیچان لیا اس کو ہسپتال لے گئے اس کو پٹی امپٹی کر کے تو اس نے پوچھا کہ جی جیسا آپ نے اس سارے واقعے سے کیا سیکھا ہے انہوں نے نے باقی جو ہوا سو ہوا میں نے ایک بات سیکھی ہے انہوں نے کہ وہ کیا انہوں نے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ فرس کلاس کی بات سیکنڈ کلاس میں نہیں کرنی چاہی جس سے آپ بات کر کر خدا کی قسم دیکھیں کسی سے آپ بات کر کے دوکھوں کی دماغ خراب کر لڑ پڑتے لوگ ایک دم لڑنے پہلتے ایک بات ہے پاکستان چلتی رہنا انشاءاللہ اللہ اللہ نے فضل سے چلے گا یہ انشاءاللہ چلانے والے اللہ یہاں مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اتنے نیک لوگ ہیں جن کی باتیں اللہ سنن لیتا اور ان کو خدا کی قسم ان نیک لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کو کوئی سروکار نہیں پی ٹی آئی سے نون لگ سے وہ اپنے آخر کی تیاری میں لگے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں خدا کی سنی اللہ انہیں ہاتھ واپس نہیں کرتا میں جانتا ہوں ان کی برکت سی سسٹم ہم تو دیکھیں ہم نے کیا کرنا کوئی تو دیکھے کیا کرنا اپنی سارے جہاں کا درد اپنے سے بے خبر یہ کیا کامیابی ہے کہ صبح آپ چیف منسٹر سے شام کو جیل میں ہیں صبح نارے مار رہے تھے کہ ہم آزادی لے لیں گے شام کو جیل میں یہ کیا ہے یہ کی کامیابی ہے کہ صبح آپ بادشاہ ہیں شام کو آپ مجرم ہیں دیکھتے نہیں یہ کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھے ہوگے جو آنکھوں سے دیکھتے نہیں کل یہ سب بڑے بڑے عوضوں میں بیٹھے تھے آج کوئی جیلوں میں ہے کوئی کہیں ہے کل پھر یہی ہوں گے یہ تو دو آپ پس مل لڑ لڑ کے پاکو کے سامنے اصل بات ہے نہیں اصل بات سامنے نہیں ہے میرے دوست اوئے میرے بھائیو میں مرنا ہے مجھے موت آنے والی ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے مجھ سے کیا سوال ہونے والے پرچہ میرا صبح کیمیسٹری کا رات کو میں انگریزی کی تیاری کر رہا ہوں کتنی بڑی مردانی کی بات اگر موت آجائے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ مجھے روزان رہی رات کو سوچ چاہیے اگر آج مجھے موت آجائے تو کیا میں اس کے لئے تیار ہوں اگلا سامان میرے پاس ہے اور موت آسکتی اگر آجائے تو کیا میں یہ جواب دے دوں گا کہ بتا تیرا پالنے والا کون تھا انسان بھولنے والا یہ اس کو یاد کرانا پڑتا ہے یہ ازان ہوتی یاد دہانی کے لئے ہوتی ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ نے سب سے پہلے لفظ ازان میں کیا کل آیا ہے اللہ اکبر جو جو تم کر رہے ہو جس جس کام میں تم لگے ہو جو جو پلانگ تم کر رہے ہو یہ سب چھوٹی ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے پہلا بھول ازان کا یہ ہے اللہ بڑا ہے سب فضول ہے اللہ بڑا ہے آجاؤ اس بڑے کی طرف جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جو کام کرتا ہے جو نہ کام کرتا ہے اس کی طرف آجاؤ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا حرج ہوگا تو یاد رکھو حرج نہیں ہوگا کام ابھی اس کے حکم میں ہے نماز پڑھنے میں کام ابھی ہے تیرے کام کرنے میں کام ابھی نہیں ہے یہ یاد دہانی کے بول ہیں اس کو یاد کراؤ کہ وہ نشے میں ہے یہ کیونکہ جس کو نماز یاد نہیں ہے جو نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا میرے دوست تو یہ نشے میں ہے کوئی نشے میں آدمی کوئی یاد نہیں جاتا کہ مجھے کیا کرنا ہے جب آدمی شعور میں ہوتا پتہ ہوتا ہے میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا نشے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کرنا کہ چاہئے یہ نشے میں ہے جس کو اللہ یاد نہیں ہے جس کو نماز کے وقت میں نماز یاد نہیں آرہ یہ نشے میں ہے اس کو سمجھاؤ خدا کے لئے کیا کر رہے ہو ایک کام ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنَّنِ اَنَ اللَّهِ لَا الٰہَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدْنِي وَعَاكِ بِسْطَلَةَ ذِكْرِ قرآن میں اللہ کہ میں ہوں اللہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے میرے سوا کسی کی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کوئی تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا میں روز کل مجھے ایک خاتون ہے وہ انٹیر ڈیزائنر ہے انٹیر ڈیزائنر اس کا فون ہے کہ نہیں بھائی میں آپ سے سوال کرنا جاتی میری فلان عورت نے میرے نمبر دیا میں کہ جی بہن بتائیں کہ جی میں انٹیر ڈیزائنر ہوں میں بہت پتہ نہیں بیڑے پیسے کماتی ہوں بڑا کام ہے میرا لیکن پریشنل بہت ہوں میں سمجھ نہیں خوف ہے دماغ پہ ہر وقت خوف ہے پیسہ بے شمار ہے میں وہاں ڈیفنس میں رہتی ہوں میرا گھر ہے بعض بچے ہیں سب کچھ ہے لیکن بیچین نہیں جاری اس کا کوئی علاج بتائیں میں کیا تمہیں علاج بتاؤں اس کا علاج تو اللہ بتا رہا ہے اس کا تمہیں یقین نہیں آ رہا اللہ کی بات نہ ماننا ہے بیچین نافرمانی کا کام کر رہا ہے جو یہ بیچین ہوگا نافرمانی کرنے والا دنیا میں چین نہیں پا سکتا چاہے ساری دنیا کا مال اس کو مل جائے ساری دنیا کا مال کٹھا کر لے اپنے جہاز خرید لے اپنی بیڑنگیں خرید لے اپنے پہاڑ خرید لے اللہ کا نافرمان ہے تو سکون نہیں آئے گا او میرے نافرمانی کر کے دنیا میں سکون پانا چاہتی ہو تو یہ نہیں ہو نا اللہ کی فرما مرداری والی زندگی پہ آ جاؤ نماز کے وقت میں نماز پڑھو اللہ نے جو حکم دیا چیز دیکھنے کو وہ دیکھو جو بولنے کا حکم دیا وہ بولو کبھی فراڈ نہ سوچو کسی سے کسی کو دھوکہ دینے کا نہ سوچو جو آدمی کسی کو دل میں اس کے پتہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر چاہے یہ ہزار سال بھی عبادت کرے اللہ کوئی نہیں سننی اس کی یہ فراڈ نہ کرو لوگوں سے اور اللہ کی بات مانکے دیکھو دل کیسا مطمئن کر دیں اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ دل مطمئن کر دیں خدا کی قسم اور سب کچھ ہوگا اللہ بیچین کر دیں گے نہ فرمان ہمارا مسئلہ نہ فرمانی ہے ہمارا مسئلہ اور کچھ نہیں ہے جو بتاؤ وظیفے بتاؤ جی پڑھ سویر اور آپ کو بھی سمجھ آجائے ہم نہ فرمانی چھوڑ کے اللہ کی طرف آجائیں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی طرف آجائیں ہمارا مسئلہ ختم ہے دنیا بھی آسان ہو جائے آخر بھی آسان ہو جائے آخر دعوان علیہ حمد